اور وہیں پردھان منطری نے دیش بھر سے چنکر آئے نئے لوگ سبا اور راجے سبا کے سانسدوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں ہریانہ سے نو نرواچیت راجے سبا سانسد کرشن لال پمار بھی شامل ہوئے ہیں اور اسی مدد پر ہمارے زمان داتا نے کرشن لال پمار سے خاص باتچیت بھی کی ہے وہ سن لیتے ہیں ہریانہ سے نو نرواچیت راجے سبا سانسد کرشن لال پمار ہمار ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے آج سبھی نو نرواچت راجہ سبھا سانسدوں کے ساتھ بیٹھک کیا سر پہلا سوال یہی کی کس طریقے کا ایکسپیرینس رہا کیا کچھ چرچہ کے دوران جو ہے رہا سر آج دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے دیش بھر سے جو راجہ سبھا کے لوگ سبھا کے جو صدح سے چن کر آئے ہیں ان سب کو کرسی کے ساب سے آج ملایا تھا اور انٹرڈیکشن کی گئی سبھی کی پردیش وائز تو سب اس دیشوں نے اپنا انٹرڈیکشن دیا جس میں جے پی نرڈہ بھی موجود تھے اور سبھی نرواچت راجہ سبھا اور لوگ سبھا کے ساتھ موجود تھے بہت اچھے محول میں میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ بھی سر چرچہ ہوئی تھی کیا آپ لوگوں نے سرنن کو بتایا کہ کس طریقے سے پورا جو ہے کریئر رہا ہے یا پھر کہیں کہ کس طریقے سے آگے آپ جو ہے باتیں جو ہے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے راجہ سبھا کے سندر میں اس کے لئے میں نے اپنے انٹرڈیکشن بتایا تھا کہ میں نے سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹی ون تک پانی پا تھرمل پرانٹ میں جھو کی نائنٹی ون سے لے کے دوز آرونیس تک لگات آرمینے ویدانسوا کے ساتھ چناؤں لڑے اور پانچ چناؤں جیتے چیرمین آو سنگھ بورڈ ہریانہ دوز آرمین رہا اس کے لئے دوز آرمین چودہ میں میں مانے منورلال کی سرکار میں جس میں پریوین آواز جیل اور میں نے بتا کہ مانے منورلال کے پاس پاور ڈیپارٹمنٹ تھا لیکن ویدانسوا میں ان کی طرف سے ریپلائی میں دیکھتا تھا اور آج ایسی مرچہ کی پردیش ادھیکسی جمعہ آرہی ہے ہریانہ اس کے علاوہ راجہ سبھا ایک کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ جو وکیات لوگ ہوتے ہیں جن کا جو ہے ایک لیول جو اچھا ہوتا ہے ان کا صدن کہیں نہ کہیں مانا جاتا ہے کس طریقے کے مسئلے آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ سبھا میں جو اٹھاتے ہوئے نظراتے ہیں راجہ سبھا اپر ہاؤس ہے کیونکہ راجہ سبھا میں جب تک کوئی بل پاس نہیں ہوگا تو مانا نہیں جائے گا اس لئے جو آج لوگ جو انٹرڈیکشن جب کی ہوئی تو اس میں سب انوبھاوی لوگ تھے کوئی دو بارہ راجہ سبھا میں آئے ہیں کوئی میمبر پارلیمنٹ رہے ہیں منیسٹر بھی رہے ہیں ملے بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی کوئی نیا ساتھی مجھے نظر نہیں آ تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو آج جو لوگ تھے سب انوبھاوی لوگ تھے اور جس پرکار سے میرا پچیس سالہ بھی دانسوا کا میرا انوبھاو ہے کیونکہ منیسٹر بھی رہا تو ایک پرسنٹ بھی ہمارے من میں یہ بات نہیں کہ راجہ سبھا میں جا کے ہم نے کچھ سمجھنا پڑے گا جاتا کیسے بولنیں گے ہمیں لگ وقت ساری باتتوں کا پروشیڈنگ کا ہمیں گیان ہے سر ایک ایس وائل کا مسئلہ لگاتار دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آرہا ہے آج ہم نے پنجاب کے جو سانسد ہیں نو نرواچیت ان سے باتچیت بھی کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے پاس پہلے سرپلس پانی ہوا کرتا تھا لیکن اب اتنا پانی جو ہے پنجاب کے پاس ہی نہیں ہے ہریانا کا اسٹینڈ یہ رہا ہے کہ پنجاب پانی نہیں دے رہا ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر اس کو جب پانی کا سمجھوتا ہوا بٹوارا ہوا تو اس میں ایس وائل کا جو پانی ہے ہریانا کا حصے کا وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا لیکن کے اندر کی سرکار کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ جو ہریانا کا حق ہے جو ایس وائل کا پنجاب کو دینا چاہیے اور اس سانسد جی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آج پنجاب سے ہوتا پانی پاکستان جا رہا ہے ویسٹیج جا رہا ہے تو ایس وائل کا پانی جب ہریانا پردیش کو مل جائے گا تو اس میں پورے پردیش میں اسی چاہیے ہوگی اور لگو ایک ایس وائل پورے ہریانا پردیش سے اس کی کنسٹرکشن بھی ہو چکی ہے لیکن کانگریس پارٹی نے جس پرکار سے عطیعت میں سرکار تھی بھگوط مان سے پہلے انہوں نے جیسے مانی بنواللال نے سرو سمیتی سے سرو سمیتی سے سرو سمیتی سے پاس ہوا لیکن پنجاب کی سرکار نے کانگریس کی سرکار تھی انہوں نے بھی دھانسوا ستر بلا کر کے جو پرستاؤ ہم نے کیا تھا اس کو رد کرنے کے لئے پرستاؤ کیا اس لئے کانگریس پارٹی نے چاہتی کہ ہریانا پردیش میں پنجاب میں کانگریس پارٹی آج کے موجودہ سرکار بھی چاہتی ہریانا پردیش کو پانے ملے کانگریس پارٹی کے لوگ ہریانا پردیش میں جو باتیں پرچار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہریانا پردیش کا ہریانا پردیش کا پانی ملنا چاہتی ہے اس لئے کانگریس پارٹی جس پرکار سے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے اس پرکار کا یہ کام کرتے ہیں ہریانا میں وہ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے چناؤ کے درشتری سے ہم دیکھیں دلی میں چونکی پانی ہریانا سے بھی آتا ہے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دلی سرکار کو بھی پنجاب سرکار سے مانگ کرنی چاہیے پنجاب میں چونکی آمامی پارٹی کی سرکار پرانا بھی دانسوا اسن تھا اس میں مونک گاؤں بھی میرے بھی دانسوا میں آتا مونک ہیڈ سے سارا پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے اس لئے ایک مانے مکہ مطری ہریانا سرکار جنیت کو دیکھتے ہوئے ہم دلی کو جو پینیا پانی دے رہے ہیں وہ ایکسس دے رہے ہیں بار بار مکہ مطری کے بیان بھی آتے ہیں تو ایکسس پانی دے رہے ہیں ہم نیتکتہ کے دھار پر دلی کو پانی دے رہے ہیں اس لئے جو ایسوائل کا پانی ہمارا رائٹ ہے اور ہریانا پردیش کو ملنا چاہیے چلے سب بہت بہت شکریہ یہ نرم نیرواشت سانسد کرشنلال بوہار تھے جو جنتا ٹی وی سے خاص بات چیت کر رہے تھے کیمرمن آسف کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹی وی ڈلی